موسیقی سلام علیکم ڈیو سٹونز آج کے لیکٹر میں ہم پڑھیں گے کہ ہاو تو فائن سٹیل ویڈ سٹیل کا ویڈ ہم کیسے فائن کریں گے تو اس کے لئے ہمارے پاس دو میتر ہیں ایک ہمارے پاس میتر نمبر ون ہے جو دوڑا سا لیندی ہے اور سکن ہمارے پاس میتر نمبر ٹو اور ہمارے پاس شارٹ میتر ہے تو آج دیکھتی ہیں یہ ہمارے پاس سکسٹیل بار ہیں اور اس کے جو ڈائمینشن ہے وہ ہمارے پاس ہے ٹوینٹی میٹر اور اس کا جو ڈائیہ ہے وہ ہمارے پاس ہے ٹین ایمین سب سے پہلے ہم اس کا ویڈ پائن کریں گے میتر نمبر ون کی طرح کی جرے سے میتر نمبر ون میں ہمارے پاس جو ہے ویڈ از ایکوڈ وائلن ملٹیپلائیڈ بائی یونٹ ویڈ یہ ہمارے پاس ویڈ کا فارمولہ ہے اور اس کا جو سمبالک ریپریزنٹیشن ہے وہ ہے ویڈ ویڈ از ایکوڈ وی ملٹیپلائیڈ بائی اومیگا اومیگا ہمیں یونٹ ویڈ ریزنٹ کرتا ہے یہ ہر ایک چیز کے ہر میٹیریل کے ڈیفرینٹ ہوتا ہے یہ ڈیفرینٹ کرتا ہے نیچر آف دی میٹیریل پر سٹیل کے لئے کچھ الگ ہوگا ووڈ کے لئے کچھ الگ ہوگا تو یہ نیچر آف دی میٹیریل پر سٹیل کے لئے ہمارے پاس اومیگا کے جو دو ویڈیو ہیں وہ ہمارے پاس ہیں ایم کے ایس سسٹم میں ہمارے پاس ہے سیون ایٹھ فائب زیرو کیجی پر کیبک میلے اور ایک ایس سسٹم میں ہمارے پاس کی ویڈیو ہے دو سو بائیس اشائد ہے کیجی پر کیبک فیٹ ویڈیم کے لئے ہمارے پاس پر جو پارمولہ ہے کسکشن ایرہ ملٹیپلائیڈ بائی لیند اور اس کا جو سیمبالک ریپیزنٹیشن ہے وہ ہے وی ایس اکوٹو اے ملٹیپلائیڈ بائی لیند کیونکہ یہ ہمارے پاس سرکلر بائی ہیں تو اس کا جو پر سکشن ایرہ ہیں اس کے لئے ہمارے پاس پارمولہ ہیں اے ایس اکوٹو پائی آر سکیل اور اس کو ہم اس فام میں بھی لگ سکتے ہیں پائی بائی فوڈی سکیل تو یہ پارمولہ ہم اس ویڈیم کے پارمولے میں پوٹ کریں گے تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا ویلیم اس اکوٹو پائی بائی فوڈی سکیل اور ملٹیپلائیڈ بائی لیند پھر یہ جو ویلیم کی ویلیو ہیں یہ ہم ایکویشن نمبر ون میں پوٹ کریں گی ویلیم کے جگہ اور امیگا کے جگہ ہم یہ والا ویلیو پوٹ کریں گی تو یہ ہمارے پاس ایکویشن نمبر ون بن جائے گا ویلیم اس اکوٹو پائی بائی فوڈی سکیل ملٹیپلائیڈ بائی ایل اور موٹی پلائٹ بائی 785 recruit یہ امیغہ کی ویلے ہے اور یہ جو ہمارے پاس ویلو ہے یہ وائلوم کی ویلو ہے یہ ہم نپل کیا اس ایکویشن میں تو یہ کام بن گیا پھر پھر 5 by 4 موٹی پلائٹ بائی 785 اس کو ہم مٹی پلائٹ کریں گے تو ہمارے پاس registر نکل آیا 6165.3755 پھر یہ ویلو ہم اس ورمیلو میں پول gets تو ہمارے پاس یہ بن جائے گا 6165.3755 ملٹیپرائیڈ اور ساتھ d² کریں گے اور ملٹیپرائیڈ بائی l کریں گے چونکہ d کا ویری یہاں ہمارے پاس mm میں ہے تو اس کو ہم میٹر میں کنورٹ کریں گے تو اس کو ہم ڈیوائیڈ بائی تاوزن کریں گے تو یہ میٹر میں کنورٹ ہو جائے گا 10 ڈیوائیڈ بائی تاوزن تو ہمارے پاس بن جائے گا 0.01 میٹر کیونکہ as we know that 1 میٹر is equal to 1000 ایم اور 1 ایم is equal to 1 ڈیوائیڈ بائی تاوزن میٹر تو جب ہم اس کو تاوزن پر ڈیوائیڈ کریں گے اس سائٹ پر اس سائٹ پر یہ بن جائے گا 1 میٹر is equal to 1 ڈیوائیڈ بائی تاوزن اور یہ میٹر ساتھ ہم میٹر لگائیں گے میٹر میں کنورٹ ہو جائیں گے پھر یہ جو ویلو ہے ہمارے پاس 0.01 یہ ہم ڈی کی جگہ پٹ کریں گے اور اس پر سکوئر لیں گے اور پھر ہم مٹیپلائٹ کریں گے اس کے ساتھ تو ہمارے پاس ریزلٹ نکل آئے گا 12.3 کیج کیج یہ ہمارے پاس ایم کیج سسٹم ہے اس پر ہم کیج پٹ کریں گے اس کے ساتھ یہ تھا ہمارے پاس سٹیل کی ویٹ جو ہم نے کیلئے پھر ہی میترد نمبر دو جو ہمارے پاس ہے وہ ایک ڈائریکٹ میترد ہیں اور اس کے لئے ہمارے پاس پرمولہ ہیں و ایسکل ٹو ڈی سکوئر ڈی سکوئر ڈی سکوئر ڈی وارڈ بائی مٹیپلائٹ بائی اس کے لئے ہمارے پاس جو کنڈیشن ہیں یہ ہم کن صورت میں یوز کر سکتی ہیں تو اس کے ہمارے پاس تین کنڈیشن ہیں نمبر ون یہ ہمارے پاس سرکولر بارک کیلئے یوز ہوگا بارک کا جو ایریا ہوگا اور سرکولر ہوگا سیکنڈ ڈو کنڈیشن ہے وہ ہمارے پاس ڈی کا جو ہیل ہوگا اور ایم ایم میں دیا ہوا ہوا اور ل کا جو ہیل ہوگا اور ہمارے پاس میٹر میں ہوگا تب یہ پرمولہ ہم یوز کر سکتے ہیں otherwise is not تو اس میں ہم پوٹنگ کریں گے ڈی کے جگہ چونکہ ہمارے پاس ٹین ہے ایم ایم میں اس کو ہم پوٹ کریں گے لیکن جبا اور ال کا جو ویلیو ہمارے پاس میٹر ہے اس میں ہم پوٹنگ کرے گے تو ہمارے پاس سیم ریزلٹ نکل آئے گا دونوں میتھر کا جو ریزلٹ ہے وہ ہمارے پاس سیم ہیں یہ ہمارے پاس شارٹ میتھر ہیں جو ہم فیلڈ میں یوز کرتے ہیں اور یہ جس آپ لوگوں کے انڈرسینڈنگ کی آئے ہم آپ کو سمجھ آگئے ہوگی سی ایو این ایسی اللہ حافظ